ناظر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی نے یہ فیصلہ تو سنا دیا تھا کہ وزیراعلا پنجاب کا انتقاب ہفتہ 16 اپریل کو ہی ہوگا اور اس کی جو نگرانی ہے وہ ڈیپٹی سپیکر دوست محمد مزاری کریں گے لیکن چہدری پرویز لاہی اتنی آسانی سے ہار مانتے ہوئے نظر نہیں آ رہے انہوں نے اس فیصلے کے خلاف باقاعدہ انٹرا کوٹ اپیل دائر کرتی ہے کہ دوست محمد مزاری نون لیگ کی سائٹ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ جاندار ہو چکی ہیں اس لیے ان کی جگہ پینل آف چیرمن کو یہ اختیار سوپا جائے کہ وہ وزیراعلا پنجاب کا جو انتخاب ہے کنڈکٹ کروائیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مرکز میں قاسم سوری اپنی سیٹ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اگر اسد کیسر اپنی سیٹ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور ان کی موجودگی میں انتخاب کروانے پر مرکز میں متحدہ اپوزیشن نے کوئی اعتراض نہیں کیا تو پھر چہدری پرویز لاہی جو بیق وقت وزارت اللہ کے امیدوار بھی ہیں اور ساتھ ساتھ سپیکر پنجاب اسمیلی کے طور پر اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں یہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ کس طرح سے وہ دونوں جو پریولیجز ہیں انجوائے کر سکتے ہیں بہرحال اب کچھ ہی وقت رہ گیا ہے اگر تو انٹراکورٹ اپیل منظور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی دوروں صورتوں میں وزیراعلا پنجاب کا انتخاب ہفتے کی شام تک مکمل ہو جائے گا اور جو ایک ٹرانزیشن آف پاور ہے اگر وہ حمزہ شہباز جیتے ہیں تو وہ مکمل ہوگی اور اگر چہدری پرویز لاہی جیتے ہیں تو پھر ایک ٹف ٹائم ہوگا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قومی اسیملی سے 123 جو استیفے ہیں قاسم سوری صاحب نے منظور کر لیے ہیں پاکستان تحریک انصاف غداروں کے ساتھ امریکی ایجنٹس کے ساتھ نیشنل اسیملی میں نہیں بیٹھ سکتی پنجاب اسیملی میں بیٹھ سکتی ہے خیبر پختونخہ اسیملی میں بیٹھ سکتی ہے سینٹ میں بیٹھ سکتی ہے اس کا مطب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو انٹی امریکن سٹانس ہے اس کے اوپر بہت سارے کوئیسٹن مارکس پر اٹھتے ہیں اس ساری صورتحال پر آج کے پروگرام میں مجھے بات کرنی ہے میرے ساتھ سٹوڈیوز میں ہمارے بہت دو اچھے دوست موجود ہیں ہمارے ساتھ حافظ وحید گل صاحب موجود ہیں رانومائی پی ایم ایل این کے اور محترم آمیر قریشی صاحب پی ٹی آئی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہوں گے شہزاد سعید چیوہ صاحب بھی رانومائی پاکستان پیپلز پارٹی کے شہزاد صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی مجھے اسلام علیکم جی جی شہزاد صاحب مجھے اسلام علیکم لیکن تھوڑی کام آ رہی ہے اچھا میں کوشش کروں گا کہ آپ کا آوڈیو بڑھایا جائے شہزاد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ چودری پرویز علائی نے پچھلے دس بارہ دنوں میں سپیکر پنجاب اسیملی کے طور پر اپنے اختیارات استعمال کرنے کی کوشش بھی کی اور وزارت اللہ کے امیدوار کے طور پر وہ لوگوں کو قائل بھی کرتے رہے کیا امکانات دیکھ رہے ہیں آپ کیا چودری پرویز علائی وزیرالہ پنجاب بن پائیں گے سپیکر کے لیے تو انہوں نے دو سو دس ووٹ لے لیے تھے شہزاد صاحب بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بہت جگہ ہے آپ کا جی حال کی گھڑی جو صورت حال ہے وہ چونکہ جس بلوک میں وہ کھڑے ہیں that is a loser بلوک اور وفاق کی سطح پر بھی اور صوبائی سطح پر بھی اور وہ ان کی چیخوں کو کہا ہوں بکا چھوٹے علاوات یہ سارے اپنی جگہ پر لیکن ان کی گھڑا کیا عالم بھی سارا ملک دیکھ رہے ہیں پھرانی خیال جی کی طور پر ویڈ علائی شاہز آپ اپنا نمبر پورا کر سکے لیکن کل ہماری آمنہ الفت سے بات ہو رہی تھی اسی پروگرام میں شہزاد صاحب ان کا یہ کہنا تھا کہ حمزہ شہباز نے لاہور کے دو ہوتلز میں پنجاب کی ایم پیوز کو باقاعدہ طور پر قید رکھا ہوا ہے کیا ان الزامات میں کوئی صداقت ہے اور اس کے علاوہ جو حمزہ شہباز اور علیم خان کے درمیان بدمزگی کی اطلاعات ہیں اس حوالے سے کچھ اطلاعات ہیں آپ کے پاس شہزاد صاحب جی پہلے تو میں ہوتل والی بات کروں ہوتل میں قید والی بات تو نہیں ہے میں بھی وزٹ کیا ہے میں آپ نے دوستوں سے ملنے کیلئے کیا تھا قید والی بات نہیں ہے ایبسلوٹلی سریڈم ہے جمہوری جماعتوں میں قیدوں بانسالے معاملات تو غیر جمہوری کنسیڈر ہوتے ہیں جہاں تک رہ گیا آمنہ اولپل صاحبہ کی اس بات کا تو میں نے آپ سے ہی شیئر کر لی اور دوسرا بھائی کہ علیم خان صاحب والا وہ جو ایک معاملہ بھی اٹھا تھا لیکن وہ سنبھل گیا تھا باکہ پہ بیٹھے ہوئے چھوٹے موٹے ترزادات بلکوٹی کا شیزاد صاحب میں واپس آپ کے پاس آوں گا آمیر قریشی مجھے یہ بتائیے گا کہ مرکز میں تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت چلی گئی اور کل ایک بہت جذباتی خطاب بھی کیا خان صاحب نے پشاور کے اندر انہوں نے سوال کیا کہ رات بارہ بجے عدالتیں کھل گئیں کیونکہ رات بارہ بجے تک کا ہی آرڈر تھا نو اپریل کو کہ ووٹنگ کروائی جائے جو آپ لوگوں کے سپیکرز کروا نہیں رہے تھے کیا یہی کھیل جو ہے دوبارہ دھرایا جائے گا پنجاب میں جو چوکری پرویز علائی کی کینڈی ڈیسی ہے اس کے اوپور آمیر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں مرکز کی بات کر لوں عویز دیکھیں بڑی ایک میں سمجھتا ہوں انفارچونیٹ کنڈیشن ہے مرکز کی ایک جماعت جس کے پاس ایک سو پچپن کے قریب کا نمبر تھا نیشنل اسمبلی کا آپ اس کو بائے نکال دیتے ہیں اور جس جماعت کے پاس صرف نمبر ہے کوئی ایٹی کے قریب ایسی کے قریب ان کے نمبر ہے تو وہاں سے پرائیم منسٹر بن جانا میں سمجھتا ہوں یہ تو عوام جنہوں نے ووڈ دی ہیں پورے پاکستان کی عوام نے بلکل ان کی جو منگے ہیں ان کو تیس تیس کر دیا گیا کیا پانمالی جمہوریت میں کوئلیشن بنانا غلط ہے کوئلیشن بنانا دیکھیں کوئلیشن کن لوگوں نے بنایا کوئلیشن آپ دیکھیں وہ جو شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ زرداری کا میں پیٹ پھاڑ کے پیسے لے آنگا میرے مجھے بات بات تو مکمل کرنے دیں وہ زرداری صاحب جو شہباز شریف صاحب کے لیے جو باتیں کرتے تھے وہ ساری دنیا کے اوپر آیا ہے آج وہ بلاول ابھی میرے جو دوست ہیں پیپلز پارٹی کے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آج جب یہ نو لیگ کو ڈیفنڈ کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں وہ ایک دور اس کو یاد کریں کہ یہ سارے کہتے تھے کہ نواز شریف جو ہے وہ زیاؤل اکا بیٹا ہے ٹھیک ہے جی اور جس نے مجھے مکمل کر لینے دیں مجھے بات مکمل کر لینے دیں آج کیا بلاول کو یہ ساری باتیں بھول گئے ہیں کہ کیا اس کے نانا کو جو سزائے موت ہوئی وہ کس طرح ہوئی کس آدمی کس دورے حکومت میں ہوئی اور وہ کون لوگ تھے اور کیا یہ باتیں کرتے تھے آج انہوں نے اپنی گورنمنٹ بچانے کے لیے اپنی حکومت بنانے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے عوام اور یہ مہنگائی اور یہ ساری چیزیں کوئی میٹر نہیں رکھتی صرف اقتدار کی بھوک اقتدار کی بھوک اقتدار کی بھوک اس کے لیے انہوں نے اتنا بڑا ڈراما مجھے یہ بتائیے گا کہ جب سپریم کورٹ نو اپریل کو عدم اعتماد پر ووٹنگ کروانے کا حکم دیا تو سارا دن آپ کی جو سپیکرز تھے وہ اس کاروائی کو ٹال مطول سے کام لیتے رہے آپ لوگوں نے سپریم کورٹ کے آرڈرز کو ڈیفائی کیا عمر قرشی صاحب اس پر افسوس ہے بارہ بجے سے پہلے جو ہے ہمارے سپیکر صاحب نے کہا جی میں اس عمل کا حصہ نہیں بن سکتا انہوں نے اس کو چھوڑا سپیکر تو نیوٹرل ہوتا ہے سپیکر تو کسٹوڈیل آف ہاؤس ہوتا ہے اس نے کہا جی میرا ضمیر ہی نہیں گوارہ کرتا میں لوگوں سے ووٹ لوں میرا ضمیر ہی نہیں گوارہ کرتا کہ میں سپریم کورٹ کے اقامات پر عمل کروں اس لیے انہوں نے وہ اپنی چیئر چھوڑی انہوں نے عیاض صاحب کو واقع دیا میرا سوال بنیادی ہے یہی کام آپ لوگ پنجاب اسمبلی میں بھی کرنے جائے پنجاب اسمبلی میں ہمارا متعدہ ایک کینڈیڈیٹ ہے پرویز علیہ صاحب اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرویز علیہ صاحب جو ہے وہ ایک بڑے متدل قسم کے کینڈیڈیٹ پنجاب کے لیے ثابت ہوگے کم از کم وہ بہت بہتر ہے حمزہ شباز کی نسبت جو ان کا کینڈیڈیٹ ہے دیکھیں گزاری سمجھیں کیا پوری پارٹی کے اندر کیا پوری پارٹی کے اندر اس باب بیٹے کے علاوہ یہ میں پوچھوں گا جن کے اوپر مجھے بات کرنے دے جن کے اوپر اتنے مقدمات ہیں جن کے اوپر بلینز روپیز وہ مقصود چپناسی سے لے کے پتہ نہیں کہاں تک باتیں جاتی ہیں کیا ان دو لوگوں کے علاوہ پی ایم ایل 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 میں کوئی کمپیٹنٹ آدمی نہیں ہے کوئی ایسا بندہ جواب دیں گے مجھے ایک چھوٹی سی بات کہ پندرہ دن پہلے ایک شخص ٹیلیویجن پر بیٹ کر ناشنل ٹیلیویجن پر بیٹ کر چودری پرویز علائی عمران خان کے بارے میں الفاظ استعمال کرتا ہے کہ ساڑھے تین سال سے اسٹیبلشمنٹ اس کی نیپیاں تبدیل کر رہی ہے اور اسی پرویز علائی کے بارے میں خان صاحب پہلے الفاظ استعمال کرتے ہیں ڈاکو کے ایسے شخص کو آپ نے ایسے شخص کو آپ نے وزارتیالہ کا کلیڈیٹ بنا دیا بلکل میں میری ذرا سمجھیں پرویز علائی نے پہلے بھی سرب کیا پنجاب کے اندر اور میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے بہت بہتر سرب کیا پنجاب کے اندر گزارش یہ ہے کہ پولیٹیکلی یہ چھوٹی موٹی بات ہو جانا اور یہ جب آپ ایک حریف ہوتے ہیں جب آپ ایک کمپیٹیٹر ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی اور یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساڑھے تین سال سے ہمارے تحادی ہیں اور مرکز میں بھی وہ ہمارے تحادی تھے یہ تحادیوں کو تھوڑے بہت یہ آپ کی نتیق چھوٹی موٹی بات ہے بلکل چھکوے گلے ہوتے ہیں تحادیوں کو وہ دور کر دی جاتے ہیں اور اسی طرح ہم نے پنجاب سے سمجھا کہ وہ بہتر ایک کانڈیڈیٹر ہے بہید گل صاحب آمیر قرشی صاحب کی بات کا جواب دیجئے گا کہ مرکز میں باپ اور صوبے میں بیٹا کیا یہ ہے وہ پارلیمانی جمہوریت یہ تو ایک مروسی سیاست ہوگی نا وحید صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے یہ ہمارے بھائی ہیں ان کی باتوں کا زیادہ دھل پہ نہیں لینا چاہیے یہ ان کی یہی باتوں کی وجہ سے ہی آج جو ہے یہ اقتدار سے معروم ہو گئے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے آپ اب یہ کھل کر بات کریں ہمیں ان کی پوری بات سنا کریں گے ہمارا اطراز یہی ہوتا تھا کہ جب یہ اقتدار کے اندر تھے تو اس وقت یہ وکٹ کی دونوں جانب کھیلتے تھے یعنی اپوزیشن بھی خود ہی بن جاتے تھے اور اقتدار والے تو یہ تھے ہی تو اب ایک نئی ریت قائم کرنے کی طرف یہ ان کا سفر جاری ہے یہ کہتے ہیں کہ جو ان کا لیڈر عمران خان کے مو سے الفاند نکلیں وہی آئین ہے وہی قانون ہے نہیں وہ باپ بیٹے والی بات کا جواب دلیں میں اس کی طرف آتا ہوں وہ جو تشریح کریں گے اس کو مان لیا جائے گا اب دیکھئے باپ اور بیٹا کی جہاں تک بات ہے بات یہ کہ یہ وہی بیٹا ہے کہ جو جنرل مشرب کے دور کے اندر جس نے جیلیں کٹی عذیت کٹی اور آج تک جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جو الزامات لگائے جیل تو شاہد شاہد خان عباسی نے بھی کٹی جیل تو رانہ سناولہ نے بھی کہتی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب جیل کے اندر ڈالا جاتا ہے تو اس کے اندر تو یہ فرق نہیں کیا جاتا کہ یہ باپ کو بھی ہم بے گناہی کے طور کے اوپر جیل بجوارے ہیں اور بیٹے کو بھی جیل کے اندر بجوارے ہیں بات یہ ہے کہ یہ استحقاق کسی اور کا نہیں ہے یہ ہمارا استحقاق ہے ہماری پارٹی کا استحقاق ہے ہمارے میمبرانی اسمبلی کا استحقاق ہے کہ وہ کس کو مناسب آؤس کرتے ہیں یعنی بھائی صاحب آپ کے جو بچے ہوں گے وہ حمزہ شہباز کے بچوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے دیکھئے لیڈر آف دی اوپوزیشن جس طرح سے اسمبلی کے اندر عوام کی جنگ کو لڑا اور اس کی پداشت کے اندر جو ہے وہ ان کو جتنے کیسز بنائے گے اور جس طرح سے آپ نے دیکھا آپ کے اندر جن سے یہ الیچنگ کے جتنے انتخابات ہوئے ہیں وہ شہباز شہباز اوپوزیشن نے کتنے اجلاس اٹینڈ کی اسمبلی کے اسمبلی میں چلے جو وہ تو چلے گے اب میں اگلی بات کی طرف بات ہوں حمزہ شہباز نے ایز ایل لیڈر آف دی اوپوزیشن کتنے اجلاس اٹینڈ کی ہے نمبر بتا دیں مجھے آپ کہتے ہیں یہ بڑی آپ نے نمائندگی کی آپ بڑی نمائندگی کی آپ نے آپ یہ بتایا کہ حمزہ شہباز صاحب نے جیل کتنی کار دی ہے اچھا آپ دونوں چک کریں آپ ذرا توقف کیجئے گا آپ ذرا دونوں پانی پیئے ہیں میرے ساتھ عزمہ کاردار ہیں ٹیلی فون لائن پر منحرف رکن ہے تحریک انصاف کی عزمہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی بالکل آ رہی ہے عزمہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کل خان صاحب نے جس طرح سے پشاور کے جلسے میں مخاطب کر کے کہا کہ مجھے بتایا جائے کہ میرے لیے رات کو کیوں عدالتیں کھنی انہوں نے بہت شکوا کیا تو مجھے وہ میاں نواز صریف صاحب یاد آگئے جب انہوں نے جی ٹی روڈ کے اوپر ایک معروف بیانیاں ڈیولپ کیا تھا کہ مجھے کیوں نکالا اب ایک کل خان صاحب جو تھے وہ مجھے کیوں نکالا پارٹ ٹو کی عملی تصویر نظر آئے آپ سمجھتی ہیں کہ یہی جو پریکٹس تھی وفاق کی صوبے میں ریپیٹ ہونے جاری ہے پنجاب میں سیٹرڈے سولہ اپریل کو عزمہ جی ویس یہ مقافہ عمل ہے دیکھیں جب پنامہ کیس میں ایکس پرائم منسٹر عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیر کیا گیا تھا وہ شابیانے بجے تھے جشن منائے گئے تھے اب یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس کے لیے اب آپ نے سنی لیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کل کیا کہہ رہے تھے تو کڑوا کڑوا تھو اور میٹھا میٹھا ہب ایسے تو نہیں ہوتا ہے جو ہماری جو سپریم کورٹ ہے ہمارے لیے سب کے لیے وہ بہت ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کا فیصلہ جو ہے اس کو ہم اپورٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ سمجھتی ہیں کہ عمران خان کے حمایتی چودری پرویز علاہی پنجاب میں وزارت اعلیٰ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے میں تو یہ سمجھتی ہوں عمران خان نے چودری صاحب کو یوز کیا اور چودری صاحب نے عمران خان کو یوز کرنے کی کوشش کی اور ان دی اینٹ بڑے چودری صاحب کی بات کریں چھوٹے چودری صاحب کی بات کریں کیونکہ بڑے چودری صاحب کے جو بچے ہیں وہ تو آج کل نہیں نہیں میں چودری پرویز علاہی کی بات کر رہی دیکھے نا یہ پہلے ساڑے تین سال میں نے یہی دیکھا کہ بیٹی آئی نے کبھی ٹرسٹ نہیں کیا چودری پرویز علائی کو ہمیشہ کہا کہ یہ تو خان فا مسلط کر دیے گئے ہیں بطنی عمران خان کو کیا ہو گیا ہے یہ ہو گیا اچھا اب جا کے پرویز علائی صاحب نے زرداری صاحب سے ایک کمیٹمنٹ کی پوری جناب اس کے وہ پورا ہمسالوں نے میڈیا پہ دیکھا لیکن اس کے بعد چودری پرویز علائی نے اپنے ہی پاؤں پہ کو لھاڑی مار کے تو یہاں پہ آکے دوسرے کیمپ میں بیٹھ دے عمران خان صاحب کو دیکھا کیا چودری مونس علائی کا استرار تھا جیسا کہ اطلاعات گردش کر رہی ہیں عزمہ ویسے ایک منٹ رکھے گا شہزاد سعید صاحب ہمیشہ بڑے انٹرسٹنگ کمنٹس دیتے ہیں شہزاد صاحب اس وقت کاف لیگ کے مرکز میں پانچ ایم این ایز ہیں جن میں سے جو دو ایم این ای ہیں وہ چودری پرویز علائی کے ساتھ ہیں اور تین ایم این نے جو ہیں وہ اس وقت ساتھ ہیں اس شہباز شریف صاحب کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کاف لیگ کے اندرونی اختلافات ہیں ان کا نقصان پہنچے گا چودری پرویز علائی کو ہفتے کے الیکشن میں شہزاد صاحب شہزاد صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے شہزاد صاحب میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ کاف لیگ کے جو اندرونی اختلافات ہیں جس طرح سے سالک صاحب نے تارک بشیر چیما صاحب نے شہباز شریف کو ووٹ دیا ہے یہ جو کاف لیگ کے اندرونی اختلافات ہیں یہ چودری پرویز علائی کی پنجاب میں کینڈیڈیسی کو متاثر کریں گے وزارت آلہ کی شہزاد صاحب بھائی ابھی جو حالیہ گفت ہوئی تھی میں اس پہ تیس سیکنڈ لینا چاہوں گا ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں ہمارے پیس پیٹ کیا کے فالدل بوس نے فرمایا کہ جی یہ نیپی پیمپر جس چوٹی موٹی کی رہے ہیں یہ آمیر صاحب کے رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی آمدہ شہباز صاحب کتنی دفعہ تو کیا قائد ایوان سے پوچھا صاحب کا قائد ایوان سے پوچھا جا سکتا ہے آمیر بھائی چھپ آمیر بھائی میں آپ کو پورا ٹائم دوں گا بادہ کرتا ہوں لیکن شہزاد صاحب ایک غلط دوسرے غلط کا جواز نہیں ہوتا دونوں کو آنا چاہیے تھا سر ڈیفنیٹلی ٹو رانگز کی نیٹ بجائے آپ کی بات یہ اپنے اپنے گھر کی ذمہ والی ہے اپنے اپنے گھر کو شاہ پٹنے اپنے ایوان کے ٹکٹس کو ملولے خاتر لکھتا ہے اور اس کی ذمہ واریاں ادا کر لی ملکل صاحب ایسر نے آپ کی بات کی طرف ایس کر دو اور دوسرہ یہ شہزاد صاحب جس کی وقالب کر رہے ہیں اس کے والد نے یہی کہا کہ عفداری کا پیٹ پھار کے پیسے لکھا ہوگا آمیر آپ کو پورا ٹائم دے گا آمیر یہ ٹائم ضائع ہو جائے گا جی جی شہزاد صاحب دوسرہ صاحب تارک بچیز دیوہ صاحب نے اور سالک حسین صاحب نے اگر یہاں پہ بوٹ دیا اپوزیشن کو دیا اس وقت کی اپوزیشن انہوں نے مطلب اپنے اور خان صاحب کے روئیے کو مدنظر رکھتے ہوئے تضلیل کو مدنظر رکھتے ہوئے تضحیق کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ بوٹ نہیں دیا لیکن جو جلیل شہرک پوری صاحب اور نونگلی کے تقریباً دس ایمٹی ایز ہیں وہ بھی اسی روئیے کی شکایت حمزہ شہباز سے بھی کرتے ہیں شہزاد صاحب سر میرا ایک سیکنڈ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک کو چالیس پانتالیس منبران کو اگر نکالا کیا یہ الفان استعمال کر رہے ہیں تو سر نکالا تو جمہوری آئینی طریقہ چار تھا اور سپریم کورٹ اگر بارہ بجے کھولی تو سپریم کورٹ فیصلے کراتی ہے ایک چھوٹی سی بات پھر میں آمر صاحب کے پاس رہوں گا آمر صاحب شہزاد صاحب شہزاد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے مرکز میں امران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ایک آئینی اور جمہوری طریقے سے نکالا لیکن آج سیاست کا ایک عام طالب ایک بچہ یہ سمجھنے سے کاثر ہے کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں جو منحرف عراقین ہیں ان سب کے جو ضمیر ہیں ایک ساتھ کیسے پلٹ گئے امران خان سے یہ پلٹے یا پلٹائے گئے شہزاد صاحب بھائی اس میں جانسہ نا ہم کو دیڑ پونے دو ساتھ پاکستان بیورس پارٹی سیمینس پاک کے پیسے تھے ان کی یہ سوئی تھی کہ اسی جمہوری طریقے کے ساتھ اس عیوان کے تقدر کا مضور پر کھاتے دکٹر میں اس ناہل نالائک سے چھٹکارہ آصل ہونا چاہیے چھیک ہے باقیوں کو سمجھ دے میں تاکیر ہوئی پی ڈی این کو تاکیر ہوئی چلیں 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 آمر 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 آب آپ کی جانے آشزاد صاحب رکھئے گا آمر آج استیفے منظور کر لئے گئے ہیں ناشنل اسیملی میں پاکستان تحریک انصاف کے 32 لوگوں نے استیفے نہیں دیئے ہیں 123 استیفے منظور کیے گئے ہیں یہ استیفے اس لیے دیئے گئے کہ آپ لوگ غداروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے امریکی ایجنٹس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے لیکن آپ لوگ پنجاب اسیملی میں ان کے ساتھ بیٹھیں گے آپ لوگ سینٹ میں ان کے ساتھ بیٹھیں گے خیبر پختونخواہ میں ان کے ساتھ بیٹھیں گے سندھ اسیملی میں ان کے ساتھ ہوں گے یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہیں آمر دیکھیں جو ظاہر ہے کہ جو چیزیں مرکز سے چلتی ہیں وہ تو ان کا طریقہ کار اور ہوتا ہے پہلے میں ان کا ایک اور جواب ہے وہ میں دینا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا جی وہ لوگوں کے ضمیر جاگ گئے اور میں ان دنوں میں ادھر ہی تھا اسلامباد میں جب ضمیر جاگ رہے تھے جب ضمیر جاگ رہے تھے میں چار پانچ دن ادھر ہی رہا اور میں نے دیکھا کہ میریٹ کا جو پانچوہ فلور ہے جس طرح وہاں پہ میں خود جا کے دیکھتا رہا جس طرح لوگوں کے ضمیر جاگ رہے تھے وہ ان کا معلوم ہے انہوں نے کس طرح جگائے ہیں اب دوسرے کی باری آتی ہے تو یہ اور طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن دوسری گزارش یہ ہے کہ جو آپ کے باہر رابطے ہیں آپ کی خارجہ پالیسی ہے دوسری چیزیں وہ زیادہ مرکز سے چلنی ہوتی ہے اور مرکز سے ہی نیچے ساری چیزیں آتی ہیں اب ظاہر ہے کہ پنجاب کے اندر ایک الیکشن ہونے جا رہا ہے اگر اس کے اندر گورنمنٹ بنتی ہے اور چیزیں چلتی ہیں ہم تو دیکھیں آج ان کے بیانیے کو تو ہم نے ویٹ کر دی نا یہ پچھلے ایک ڈیر سال سے سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے ارلی الیکشن کروا دیں ارلی الیکشن کروا دیں پی ایم ایلن بھی کہتی تھی پیپلز پارٹی بھی کہتی تھی جب ہم اس طرف گئے کہ جی ٹھیک ہے اسمبلی ڈیزول ہو گئی نہیں کر سکتے تھے یہ کر سکتے تھے یہ تو سپرین کورپ کی روننگ ہے یہ تو ایک الانہ آج آج میں واپس اپنے سوال پہ آوں گا کہ مرکز کے اندر ایک سو تئیس استیفے پنجاب اسمبلی میں استیفے کیوں نہیں دے رہے آپ نہیں جب پنجاب میں ضرورت محسوس ہوگی پنجاب اقدار نہیں ہے دے دیں گے آپ فکر نہ کریں آپ فکر نہ کریں اگر کوئی ایسی بات ہوئی ایسی کوئی بات ہوئی تو پنجاب میں بھی آپ دیکھیے گا میں بڑے محسوس سے کہہ رہا ہوں پنجاب میں بھی اسی طرح ہوگا آپ دیکھیں گے سولہ کے بعد ہوتا کیا ہے جہانگیر ترین کے جہاز میں جاگ رہے تھے دو ہزار اٹھارہ میں ان پر تو آپ کہتے تھے ہم وکٹے گرا رہے ہیں ان کو وہ ایک دوبٹا سا پناتے تھے آپ سرک پر سبزرنگ جہانگیر ترین والا کیس ہے اور یہ دونوں کیس بڑے مختلف ہے اس وقت گورنمنٹ بننا شروع ہو رہی تھی وہ ازاد ایم پی ایز تھے ہر گورنمنٹ کا رائٹ ہے کہ وہ ازاد ایم پی ایز ان کو نظر آتا ہے جہاں انہوں نے اٹیش ہو رہا ہے یہ انہوں نے 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 بلکل فلور کراس کیا انہوں نے جو بتیس لوگ جن کی آپ بات کر رہے ہیں جنہوں نے اپنا رضائن نہیں دیا یا وہ منرف ہوگے جیسے عزمہ بھی ہیں عزمہ کو میں نے پورے ساڑھے تین سال دیکھا سی ایم کے پیچھے ہر جب سی ایم نکلتا تھا اس کے پیچھے یہ پیدل بھاگتی تھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ جو ایونٹ ہوتا تھا آج ایک تھوڑی سی مشکل آئی ہے پارٹی کے اوپر اور یہ سارے لوگ بھاگ گئے ہیں اگر وحید گل صاحب اجازت دے تو عزمہ کارتار اس کے اوپر ریسپانڈ کریں گی آپ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہر جگہ پہ ان کو سی ایم پی اور منسٹروں کی گاریوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے آج یہ باتیں کر رہی ہیں یا پرائی منسٹر کو باتیں کر رہی ہیں یہ ٹائم لینے کے لیے ویٹ کر رہی ہو جواب لینے جو وفا نہیں کر سکتا آپ نے جانتے ہیں کیا وفا کر رہی ہیں آپ نے وفا نہیں کی پارٹی کے ساتھ یہ ٹائم تھا پارٹی کے ساتھ وفا کرنے کے لیے آپ لوگ نے کیا کیا آپ چند پیسوں کے لیے چند پیسوں کے لیے چند پیسوں کے لیے چند پیسوں کے لیے آپ لوگ پیدھیں تو میں نے دیکھیں آپ کو چھوڑنا نہیں ہے آپ آپ نہ چھوڑے آپ نہ چھوڑے جو آپ کے پاس سے نکالیں پھر آپ یاس کریں گے وحی صاحب وحی صاحب وحی صاحب عزمہ کاردر پلیز اپنا رسپونس مو کمل کیجئے پھر میں وحی صاحب کے پاس جاؤں ہوں جی عزمہ جی دیکھیں یہ ضمیر فروشی کی بات کرتے ہیں اس وقت کیوں لیگ میں چھے چھے کڑھڑ کی بولیاں لگ رہی ہیں وہ وہاں پہ ضمیر کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے ضمیر کا ذکر صاحب یہ کرتے ہیں جب دوسری پارٹی کی طرف پہ یہ اپنی ان کو کوئی کہانی یاد نہیں آتی ہے اس وقت ہر نون کے ایم پی اے کو ہر مونہریف رکم کو یہ لوگ پانٹیک کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم چھے کنون سے لے کے کچھ کنون سے آپ کو دیں گے آپ خدا رہا ہمارے پاس راکش آجائے لیکن یہ جو آمی بھائی میں بات کی ہے کہ چند پیسوں کے لیے چند ٹکٹوں کے لیے آپ لوگوں نے اپنے ضمیر بیچتی ہے عزمہ یہ جو آمی صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ تین سال تک عثمان بزدار کی گاڑے کو پیچھے ماغتی رہے ہیں میں نے خود دیکھا رہا ہے خود دیکھا ہے ناکوں سے ہر ایم پر دیکھا ہے ان کو مجھے بڑی اچھی طرح بتا ہے مجھے عثمہ بھین بڑی اچھی طرح بتا ہے اچھا ٹھیک ہے عثمہ رکے گا عثمہ رکے گا پانی پیچھے میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں آپ کا موقف آ گیا وحید گل صاحب مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ مرکز میں بھی جو منحرف اراکینیں پی ٹی آئی ہیں آپ لوگوں نے ان کا ووٹ استعمال نہیں کیا کیونکہ فلور کراسنگ لگ جانی تھی لیکن پنجاب کے اندر سیچوئیشن ڈفرنٹ ہے یہاں پر آپ کو یہ ووٹ استعمال کرنا پڑے گا یہ ووٹ استعمال کر کے اگر حمزہ شہباز وزیراعلا بن بھی جاتے ہیں لیکن پی ٹی آئی ان کے خلاف ریفرنس لے آئے گی اس کا مطلب ہے کہ وزیراعلا پنجاب جن کی مدد سے وہ وزیراعلا پنجاب بنے ہیں اگر حمزہ صاحب تو ان کے حمایت یافتہ جو منحرف اراکینیں پی ٹی آئی ہیں وہ اسیمبلی بھی نہیں ہوں گے تو کن نفلوں کا ثواب ہے ان کو کیا ایسا انہوں نے دیکھا حمزہ شہباز میں اچانک پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھئے عزمہ کاردار صاحبہ کو میں تقریباً پچھلے ساڑھے آٹھ سال جو ہے وہ ہم نے فیس کیا ہے اور جس طرح سے وہ لڑی ہیں اپنے پارٹی کے لیے یہ آپ بھی گواہ ہیں اور میں بھی گواہ ہوں یہ ابھی بات کر رہے تھے دیکھیں یہ الزام کس طرح سے یہ لگاتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ تین سال تو چلے اقتدار کے تھے نا اس سے پچھلے پانچ سال جو تھے وہ تو اپوزیشن میں تھی اس مہ کاردار اس وقت پارٹی کو دیفنڈ کرتی تھی اس وقت اس نے کون سے پیسے لیے تھے تو یہ دیکھئے یہ اس طرح کی یہ چیزیں نہ کریں میرے سوال کی طرف دیکھئے بات یہ ہے کہ ہم نے اس وقت کی صورتحال جو آج تک کی یہ ہے کہ ابھی بھی ابھی تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو عراقین یہ ابھی اب یہ بات کر رہے نا کہ ایک سو تئیس انہوں نے جو ہے وہ ان کے استیفے دے دیئے ہیں اور وہ منظور ہو گئے اور کس طرح سے وہ دیکھئے کہ سب سے پہلے تو وہ خود بہت بڑا منحرف ہے وہ جو ان کا ڈپٹی سپیکر ہے کہ اس نے آئین کی بائیلیشن کی اور اب وہ اس نے یہ بائیلیشن کی کہ جب اس نے اپنی سیڈ سے رزائن دے دیا ہے تو وہ کس طرح سے دوسروں کے استیفے جو ہے وہ ایکسپٹ کرتا پھر رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ پھر اس کے اوپر پروگرام کر لیجئے گا میں لائپ کہہ رہا ہوں یہ ایک سو تئیس جو استیفے جس کے یہ متعلق یہ کہتے ہیں کہ جی انہیں نے ممبرانے اسمبلی نے دیئے ہیں ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ دیکھئے گا کہ وہ سپیکر کے سامنے جب پیش ہوگے دوسر تو نونلی کے ایمپی ایس پنجاب اسمبلی میں چودری پرویز علائی کو ووڈتے رہے ہیں جو آپ کے منعرف اراکین ہیں نہیں اس میں ذرا میں قومی اسمبلی کی پہلے بات کر رہا ہوں کہ ایک سو تئیس لوگوں کی جن کی بات یہ کر رہے ہیں اور پنجاب اسمبلی وہ بھی آ کر یہ کہیں گے کہ زبردستی اور پنجاب اسمبلی جالی طریقے سے وہ سائن کروائی گئے اور پنجاب اسمبلی میں جو نونلی کے ایمپی ایس آپ کے ساتھ نہیں ہیں پنجاب اسمبلی میں اب یہ دیکھئے نا اب آپ نے خود ہی بات یاد دلا دی کہ مولانا جلیل شرکوری صاحب سمیج جو ہیں جو منحرف ارکان ہیں وہ تو میٹھا میٹھا حبب کڑوا کڑوا تھو تھو دوسری طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جی پیسے لیے ٹکٹوں کے لالک دیئے اور جب کوئی ان کی طرف آج سے چھے آٹھ ماہ پہلے جب ہم نے اس کے اوپر پروگرام بھی کیا تھا اس وقت آپ نے کون سے ہمارے ٹکٹ سے جو لوگ الگت ہوئے تھے ایسے آمیر بھائی کا بنتا ہے اس پر جواب دینا لیکن مجھے ایک بریک لینے ہیں بھائی صاحب مجھے ایک بریک لینے ہیں ناظرین جب ہم بریک سے واپس آئیں گے اس سوال کا جواب جو بھائید گل صاحب نے اٹھایا ہے اس کا جواب ہم آمیر قریشی سے لیں گے اسے بیدار سے جو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین ہیں ان کی دفعہ تو پی ٹی آئی بہت اعتراض کرتی ہے لیکن جو نونلی کے منحرف اراکین ہیں اس پر پی ٹی آئی بھگلے بجاتی ہے آمیر قریشی جو پی ای بیل این کے لوگ ہیں میرا خیال ہے اس ٹائم کے اوپر تو ان میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے چھ مینے پہلے کہ ان کے اندرونی اختلافات آتا ہے جب وہ چھوڑ کے آئے اور ان کے حلکوں کے کام تھے اور انہوں نے سی ایم سے ملاقات کی اس وقت کے وزیر اعلیٰ سے عثمان بزدار صاحب سے اور ان کے حلکے کے مسائل تھے جو چھوڑ کے نہیں آئے ان کے حلکوں میں کام نہیں تھے اور جو چھوڑ کے آئیں گے صرف انہی کے حلکوں کے کام ہوں بزارش یہ ہے کہ لوگوں کے ایک حلکے کی سیاست ہوتی ہے اور اس کو بھی انہوں نے دیکھنا ہے انہوں نے ظاہر ہے گورنمنٹ کے ساتھ سو معاملات ہوتے ہیں اور ایک ملاقات کے بعد ایک ملاقات کے بعد جو اسمبلی کے اندر پنجاب اسمبلی کے اندر وعید گل صاحب میرا خیال وہاں موجود تھے جو ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا اس کے بعد وہ جاتے ہیں تو یہ تو ان کے اندر اپنی بھی خرابیاں جس کی وجہ سے وہ لوگ ان سے روٹے ہوئے ہیں اور اس طرح کے موقع کے اوپر ظاہر ہے پولٹیکس ہے اور یہ نمبر گیم ہے اور اس کے اندر جب لوگ روٹتے ہیں تو ظاہر ہے دوسری جماعت ان کو ساتھ ملانا ہے اور چیزیں لے کے چلے پر آج بڑا دل کر کے یہ تسلیم کاری لے کہ ہم سے زیادہ بڑی خرابیاں ان کے اندر آئیں تو آج ان کا یہ حال ہے چلے 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 اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی بات کر رہے تھے کہ جی دیکھیں ہم اکثریت میں تھے تو پھر ہم اقلیت میں کیسے ہوگے اس کا بھی جواب یہ ہے کہ سینٹ کے اندر ہماری اور پیپلز پارٹی کی ملا کے اکثریت تھی اور وہ کس طرح سے اقلیت میں بدل کر چیئرمن جو ہے وہ جو آپ نے چاہا وہ آگے ہاں یہ ادا کرے یہاں تو ڈبل نمبر کا معاملہ تھا شہزاد سعید صاحب شہزاد سعید صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے شہزاد سعید صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے عثمہ کاردار آپ مجھے سن سکتی ہے دی میں سن سکتی ہے عثمہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ آنے والے دنوں میں پاکستان کی پولٹکس کا کیا نقشہ ایوال امرج ہوتا دیکھ رہی ہیں کیا پنجاب کے اندر جو کوئلیشن گورنمنٹ اگر بنتی ہے وہ مرکز کے ساتھ معاملات حل کر کے عوام کو کچھ ریلیف ملے گا اس وقت رمضان بازار جو ہیں وہاں پر لوگ انتظامیاں کو جھولیاں اٹھا اٹھا کر بد دعائیں دے رہے ہیں اور جب رمضان شروع ہونے جا رہا تھا تو متعلقہ جو اسسسٹنٹ کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنرز تھے وہ یہ پوچھ رہے تھے ایک دوسرے تھے کہ پینفلیکس کے اوپر امران خان کی تصویر لگانی ہے یا شہباز شریف کی تصویر لگانی ہے کیا ہم لوگ حکمرانوں کو دیکھ کر اپنی کارکرتگی کا تائین کرتے ہیں عزمہ دیکھیں دیموکریسی کا مطلب کیا ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں جو بوریت جو ہے لیکن اب یہ روئیے بدلنے پڑیں گے کیونکہ ہمارا جو عوام ہے بڑا باشعور ہو گیا ہے ان کو صحیح پتہ لگتا ہے کہ کہاں کون ان کے ویلسر کے لیے کام کرنے کے لیے سنسیر ہے اور کون جو ہے صرف ان کے ساتھ زندگی کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے تو اب جو بھی حکومت آئے گی چاہے وہ ادھر کی ہو یا ادھر کی ہوگی اگر تو وہ عوام کی زندگی میں کوئی بہتری لا سکتے ہیں ان کو وہ تمام سن لیا جو کہ ان کی آئین میں ان کے لیے فنٹیمنٹل رائٹس جو ہیں وہ اس کے مطلب کلیر بتایا ایک سوال ایک سوال چھوٹا سا عزمہ آپ کا جو طویل سیاسی تجربہ ہے اس کے مطابق آپ سمجھتی ہیں کہ عمران خان صاحب دوبارہ وزیر آزم اور عثمان بزدار دوبارہ وزیر آلہ بن پائیں گے مستقبل میں عزمہ اویس ایک بہت بڑا یہ علمیہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں نہ تو اپنا منیفیسٹو جو ہے سنبھال سکے نہ اپنی پارٹی کو کنٹرول کر سکے ان کا جو ان کے دور حکومت میں اللہ تعالی نے ایک سنہری موقع حکوم دیا تھا لوگوں سے اتنی ان کی امیدیں وابستہ تھی لیکن جو ان کے نظریاتی کارکن ہیں ان کو سب کو دوار کے ساتھ لگایا گیا کسی کی شنوائی نہ ہوئی دروازے سب کارکنوں کے لئے بند تھے کون لوگ تھے جن کو کبھی ہم نے دوزار اٹھالہ سے پہلے دیکھا تک نہیں تھا کون تھا شہباز گل کون تھا دلسی برخاری کون تھا شہزاد اکبر ان کو کس نے دیکھا تھا یہ تو پھئی نہیں جب ہم سرکوں پہ خان صاحب کے ساتھ کون تھسینہ اپنا دے رہے تھے تو یہ وہ دہاری دار ہیں جو کہ پہلی سترک میں اب غائب ہوں گے اور انہی کی وجہ سے ایک پاٹی جو ہے وہ اس بہج پہ پہنچی ہے اور میں تو احران رہ گئی ہوں کہ جس امران خان نے ہمیں گول اور سو کی پاسداری کے لئے کہا تھا آپ جان بھی دے دیں اب وہی امران خان ایسی باتیں کر رہے ہیں اس میں پھر آپ پی ٹی آئی چھوڑ کیوں نہیں دیتی دیکھیں اس شکت ہم منہورت اس میں ہیں کیونکہ جو منیفیسٹو جو وعدے جو امران خان نے کہا تھا کہ میں کر کے دکھاؤں گا اس سے ہم بہت بائیوز ہیں ہم ابھی نہیں پی ٹی آئی ہیں ابھی بھی ہم چاہتے ہیں کہ بہتری آئے اس منت میں لیکن جو اس پکت جب چوڑری اچھا آپ اپنے آپ کو ابھی بھی پی ٹی آئی کا حصہ سمجھتی ہیں چوڑری سرور کہ آپ بھول گئے ہیں پریس کانکشن کیا کہا تھا انہوں نے میں میں بھی کلی آمیر صاحب آمیر صاحب آمیر صاحب پلیز بھائی دل صاحب بچی بڑا اچھا آپ نے ایک سوال ریز کیا ہے پبلک انٹرسٹ کا یہ جو خاص طور پر رمضان بزار لگے ہیں لگے ہوئے ہیں ان کا حال ہی کوئی نہیں ہے سر آپ ان کی عزت نفس کو مٹی میں ملا رہے ہیں بلکل اور وہ یہ کہا جا رہا ہے میں نے جب ان سے تھوڑی سی سکتی سے بات کی تو مجھے ان نے کہا کہ سر ہم کیا کریں ہمیں کہا گیا ہے کہ پچھلے سال کی جو قیمتیں ہیں اس کے اوپر اپنی اشیاء بیچنی ہیں اور ہمیں پیسے کوئی دیئے نہیں انہوں نے بات یہ ہے کہ ہم ابھی اس وقت اس کے اندر دیکھیں شباشی صاحب کا جب دور تھا تو پورے پنجاب کے اندر وہ ایم پی ایز اور ایم ایز کی دھوکی دھا کے ہم لوگ جو ہم جا کر یہ اچھی بات ہوگی اچھی بات ہوگی اس کا ذکر ہو گیا ایاز شجاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا میں آپ کے دوسر سے کمیسل صاحب کو اور ڈیسیو صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو اور ایک دوسر ایک دوسر ہے میرے ایاز شجاہ صاحب کیونکہ اب ہم بڑی بڑی دھوزیں آتی ہیں لیکن وہ وہاں پہ فار ہو رہی ہے اب ہمارے چند دن ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس طرح سے انٹرمیزن کریں لیکن ہمزا صاحب کے آلے کے ساتھ ایاز شجاہ صاحب ہمارے صاحب موجود ہے بیورک سیزہ لہور رن کے ایاز صاحب ایاز صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے ایاز صاحب آپ کو میری آواز بیورک سیزہ بیورک سیزہ جانا جنگ ہو گئی بیورک سیزہ ایاز صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے ایاز صاحب انٹراکوٹ اپیل دائر کر دی ہے چودری پرویزلائی نے کہ دوست مزاری صاحب اس الیکشن کو کنڈکٹ نہ کریں وزارتیالہ پنجاب کا کیا صورتحال امرج ہوتی دیکھ رہے ہیں یہ تو اب کل ہائی کورٹ ہی فیصلہ کرے گی اس کی وجہ کہ آج انہوں نے اپیل کیا اس پر یہ موقع مستیار کیا ہے کہ سردار دوست محمد مزاری جو ہیں وہ غیر جانب دار نہیں رہے بلکہ وہ ایک پارٹی یعنی مسلوی دون کا حصہ بن چکے ہیں جس طرح رات کی یعنی تاریخی میں یہ ان کا موقع ہے رات کی تاریخی میں انہوں نے نوٹسکیشن جاری گیا اجلا سبلانے کا تو وہ ایک پارٹی بن چکے ہیں اس لیے اگر چوزی پرویز بھائی پارٹی ہیں تو پھر سردار دوست محمد مزاری بھی پارٹی ہیں تو الیکشن کسی غیر جانب دار جو ہیں پینل آف چیرمنن میں سے ان کو کنڈکٹ کرنے کی اجازت دی جائے اس پر لاہور ہائی کورٹ کل صبح فیصلہ کرے گی سڑھ نوو بجے فریقین کو نوٹس دے کے طلب کر دیا ہے کل صبح دوست محمد مزاری کو ریجیشار کے نوٹس دے کے طلب کیا گیا جبکہ آئی جی پنجاب پولس اور چیس سیکھنی پنجاب کو بھی طلب کر لیا گیا گیا کل لاہور ہائی کورٹ فیصلہ کرے گا اور یہ بڑا ہی اہم فیصلہ ہوگا اس فیصلے پر پنجاب کی وزار سے آلہ کے الیکشن کا داروں مدار ہوگا اور ایسا میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ فیصلہ جس طریقے بھی حق میں آیا آپ اس کو کل سے بقاعدہ یعنی پرسو نہیں کل سے ہی اس کو پنجاب آناؤنس کر رہے یعنی اگر دوست محمد مزاری کی حق میں فیصلہ نہیں آتا تو وزیراعلا چودری پرویز علائی ہوگی اس کی وجہ ہے کہ جو وہاں پہ پر ریزائنگ آفیس ہوگا اس کے پاس آثارٹی ہوگی اور آثارٹی جس کے پاس بھی ہوگی وہ اس کا استعمال کرے گا اگر فرض کیجئے کہ 190 لوگ حمزہ شہباز کے حق میں ووٹ دیتے ہیں تو آثارٹی جو ہے 190 ووٹ کو 170 تو نہیں کر سکتی نا آیاز صاحب بیلکل نہیں کر سکتی لیکن میں آپ کو ایک اور دکھا دی تھی یہ چند روز پہلے یہ کوئی قانونی ذات آئینی ذات نہیں تھا لیکن یہ صرف شو آف پاور تھا اور ایک سو نینانگے آنا چاہ رہا ہوں کہ کل کا خیصلہ ہے اور ان میں وہ لوگ شامل ہیں جو اس دن 199 کے اندر شامل تھے آیاز دیکھیں میں اب ان کے تصدیق میں تو نہیں کر سکتا ہمیں تو ایک خبر دیتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ جب ایک پارٹ آیاز آپ کو صحافت میں تدیل عرصہ ہو گیا پنجاب کا فضی اللہ اگر دو جمع دو میں دیکھیں تو حمزہ شہباز شریف ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ سیاست کی بات کریں تو چوری پرویز بھائی جو ہیں وہ بڑے سیاست دان ہیں اور میں خود حیران ہوں کہ وہ کس طرح ایک ایسی اس میں یعنی صورت حال میں آسکتے ہیں جس میں ان کے پاس اکثریت نہیں ہے یعنی کہ ان کو اکثریتی پارٹی کی طرف سے بھی دابت کی پنجاب بننے کی اور انہوں نے اس کو چھوڑ کر پی ٹی ای کو چنان جو کہ دوپتی کشتی ہے کبھی کبھی میس کیلکولیشن بھی ہو جاتی ہے ہیومنز آیا صاحب بھی ہو جاتی ہے لیکن اس کے اوپر موہر جو سبت ہے وہ سولہ اپریل کا دن کرے گا کہ یہ بہت بڑی سیاسی فارش سیاسی غلطی تھی اگر چانسز کی بات کی جائے پرسنٹیج میں کتنے پرسنٹ چانسز آپ حمزہ شہباز کے دیکھ رہے ہیں اور کتنے پرسنٹ سعید چیمہ عزمہ کارتار آمیر قریشی اور وحید قل صاحب ناظرین امید کی جانی چاہیے کہ پاکستان کے اندر جلد پولٹیکل سٹیبلیٹی امرج ہوگی اور جیسا کہ رمضان بازار جو ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے اور اس جیسے کئی مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں کہ مجھے اور آج وزیراعظم شہباز شریف کو بتایا گیا کہ کچھ پاور ہاؤسز کی پیمنٹ نہیں ہوئی کچھ کی تارے ٹوٹی ہوئی ہیں کچھ کی بیلٹے ٹوٹی ہوئی ہیں اور یہ جو مینجمنٹ کا ایشو ہے یہ عید سے پہلے ریزولف کر لیا جائے گا اس وقت شہری علاقوں میں آٹھ سے دس گھنٹے اور دہی علاقوں میں سولہ سے اٹھارہ گھنٹے کی لوٹ سورتحال دنیا ہے جیسا کہ لیسکو باہم نے دعویٰ بھی کیا تھا کہ مبارک میں سارفین کو لوٹی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا لیکن جو صورتحال ہے وہ اس کے بالکل مختلف ہے کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تمام جو گریڈ سیشن ہیں جو فیڈرز ہیں ان کو اپگریڈ کر دیا لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ لہور شہر جو مین شہر ہے لیسکو کا حدود ہے وہ شیفپورا اکارہ تصور تک بھی جاتی ہے لہور شہر میں تقریبا پانچ سے چھے گھنٹ ہے جو جو لہکے سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اور جو ایکسین اور جو نہیں ہے یعنی کہ آپ نے لازمی کر نی ہے ایک طرح تو مزان مبارک میں جو عوام ہے مہنگائی کیا تو دوسرا جو لو شہر لیکن اس میں لیسکو کا کوئی قصور نہیں ہے لیسکو کو مین گرڈ سے جتنی بجلی ملے گی وہ آگے ڈسٹیبیوٹ کر دیں گے اصل مسئلہ تو پیچھے ہے نا نہیں فرص کریں کہ پوری ڈیمانڈ کے مطابق بجلی مل بھی جاتی ہے پیچھے سے واپڈا کی جانب سے لیسکو کو لیکن جو ڈسٹیبیوشن سسٹم ہے لیسکو کا وہ بھی تو ناکس ہے اس کے ہمارا لیکن سسٹم اتنا ناکس ہے اتنا ناکس ہے کہ لیکن سسٹم سٹیبیوشن کنٹرول والے اگر ہم لور شیئی نہ کرے تو ہماری بھی زیادہ ہوگی اور ملک میں جاتا جو ہے بری ڈسٹیبیوشن سٹیبیوشن 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 بری دور کی بات ہے اندیری آئے نا تو ساتھ ہی لیٹکو کی پرولی شروع ہو جاتی ہے اس کا ریزن کی ہے کہ اس کو اپگریٹ نہیں کیا جاتا حالانکہ جو پالیسی ہے وہ ایسو بھی یہ ہے کہ اپنی بیلی بچانے کے لیے سردیوں میں جو پرمڑ کے نام پہ جو صبح آٹھ سے لے کر بیجلی بند کی جاتی ہے اس کا مطلب یہی بہت بہت شکریہ ادنان عزیز ناظر امید کی جانی چاہیے کہ شہباز شریف کے وزیراسم بننے کے بعد پورے ملک کے جو مسائل ہیں بتدریج حل ہوں گے آج کا پروگرام دیکھنے کے لئے شکریہ